میں آپ کو ایک سٹوڑی سنانے والا ہوں سٹوڑی سنو سنو سٹوڑی یہ ایک ریل سٹوری ہے کب ہوئی یہ ہوئی نبی صلو اللہ علیہ و سلم کی زمانے میں ایک بار نبی صلو اللہ علیہ السلم کے پاس ایک مہمان آئے جو compliance تھے تو نبی صلو اللہ علیہ السلم چاہتے تھے کہ مہمان کی مہمان نوازی کیجئے مہمان نوازی کا مطلب کیا ہوتا ہے مہمان کو سف کرنا کیونکہ نبی صلو اللہ علیہ السلم نے کہنے میں سکھایا بھی وہی کہ مہمان کو یکرین گئی فہو اپنے مہمان کا اکرام کرنا چاہیے عزت دینا چاہیے یہ ایمان کی نشانی ہے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے گھروں میں پوچھوایا پوچھنے کے لئے بھیجا کہا کہ مہمان ہے مہمان کے لئے کیا ہے گھر میں تو پتہ ہے کیا جواب ملا نہیں کیا جواب ملا معلوم ہے نہیں پہلے گھر میں پوچھے تو گھر میں کچھ بھی نہیں تھا کھلانے کے لئے اللہ اکبر کبھی ہمارے ساتھ ایسا ہوگا تو ہم لوگ اتنے سائیڈ ہو جائیں گی لیکن اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں کئی بار ایسا ہوتا تھا رات میں کھانے کے لئے دنر نہیں ہوتا تھا رات میں کھانے کے لئے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا لیکن الحمدللہ ولو اللہ کا شکر کہتے تھے دوسرے گھر میں پوچھنے بھیجا وہاں بھی کچھ نہیں تیسرے چوتھے سب گھروں میں کچھ بھی نہیں تھا اللہ اکبر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ کون میرے اس مہمان کی زیافت یعنی کہ مہمان نوازی یعنی مہمان کا خیال کون رکھے گا رحمہ اللہ جو رکھے گا اللہ اس پر رحم کرے گا اللہ اس پر رحم کرے گا تو ایک انسائی صحابہ نے کہا میں کروں گا وہ لیے مہمان بولے آپ چلے مجھے ساتھ اور لے کر کے مہمان کو گھر پہ گئے گھر پہ گئے اور جا کے انہوں نے اپنی وائف کو پوچھا ہاں انہوں نے اپنی وائف کو اہلیا کو پوچھا تو وائف نے بتایا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے صرف اتنا کھانا ہے جتنا بچے کھا سکتے ہیں بچوں کو کھانا جتنا کھانا ہے گھر کے بچے ہوتے نا گھر میں بچے جوتے صرف بچوں جتنا کھانا تھا تو انہوں نے انساری صحابہ نے کیا کہا کو معلوم ہے انساری صحابہ نے کہا ہم لوگ بچوں کو سلا دیتے ہیں بچوں کو سلا دیتے ہیں کھلتے 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 بچوں کو سلا دو اور بچوں جب سو جائیں گے تو ہم لوگ جو بچوں کا کھانا ہے وہ لاکر کے مہمان کو کھلائیں گے لیکن اگر مہمان کو کھلائیں گے خود نہیں کھائیں گے تو مہمان کو اچھا لگے گا اگر آپ نہیں پہ کسی گھر پہ جاؤ اور ان کے پاس جتنا کھانا ہے وہ آپ کو دیں اور وہ لوگ بھوکے ہیں تو آپ کو اچھا لگے گا اچھا لگے گا نہیں لگے گا نہیں لگے گا نا آپ کو لگے گا کہ ہم لوگ سب کھائے نا تو انہوں نے سچا انہوں نے کہا کہ انسائی صحابی نے کہا کیا کہا آئیڈیا سنو انہوں نے کہا کہ لائٹ جو ہے نا اسے بجھا دینا اندھیرہ ہو جائے گا اندھیرے میں پلیٹ ہوگی اور ہم سارا کھانا مہمان کے سامنے دال دیں گے اور ہم لوگ ایمٹی پلیٹ میں ایسے پرٹن کریں گے جیسے کہ ہم کھا رہے ہیں ایمٹی پلیٹ میں ایسے پرٹن کریں گے جیسے کہ ہم کھا رہے ہیں اور مہمان کو لگے گا ہم لوگ کھا رہے ہیں اندھیرہ ہے تو دیکھے گا نہیں اندھیرہ ہے تو دیکھے گا نہیں اب کیا ہوا وہ مہمان کے ساتھ بیسا ہی کی انہوں نے بچوں کو کھلتے 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 بچوں کو سلا دیئے پھر کھانے کا وقت آیا لائٹ بجا دیئے بجانے کے بعد پلیٹ میں مہمان کی پلیٹ میں لیکن کے بچے کھانا scared بچے زیادہ دہر کھاتے ہیں بڑے زیادہ کھاتے ہیں خوڑ کی پلیٹ میں کیا تھا امٹی پلیٹ ٹھی کھالی ٹھا اور مہمان کو لگا کہ یہ لوگ بھی کھا رہے ہیں اور مہمان میں اچھے سے کھانا کھا ہے اور کھا کر کے مہمان گئے نیکس ڈی ماننگ اگلے دن صبح میں جب وہ انساری صحابی گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اللہ حصول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرار رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوئے تمہارے اس کام پر جس طرح سے انہوں نے مہمان جوازی کی اس کام پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوئے اور قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی تب وَيُوْتِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بَلَوْقَانَا بِهِمْ خَصَاصَا سورہ حشر میں سورہ 59 میں آیت نمبر 9 ہے يُوْتِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وہ لوگ انہیں اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں پریفرنس دیتے ہیں مطلب اپنے سے زیادہ ان کا خیال رکھتے ہیں کونگو لوگ؟ جو انساری صحابہ تھے نا وہ لوگ محاجر یعنی کہ جو حجرت کر کے آئے تے مکہ سے جو آئے تھے؟ محاجر کون ہے؟ جو مکہ سے Möglichkeit None obsessed اور انسار کون ہے؟ مدینہ کے رہنے والے انساری صحابہ کون ہے؟ مدینہ کے رہنے والے آ metre وہ مکہ سے آئے تے ہیں وہ لوگ ان کا گھر تھا ان کے ساتھ گھر کو اٹھا کے لے کے آئے تھے؟ نہیں گھر آپ کے لے کے آئے تھے؟ نہیں گھر کو یہ لے کے آسکتا ہے؟ نہیں جو چھوڑ کے آئے نا وہ لوگیں اپنا گھر چھوڑ کے آئے اپنے چیزیں گھر کی چھوڑ کے آئے اپنی پراپٹی چھوڑ کے آئے اپنا بزنس چھوڑ کے آئے خالی ہاتھ آئے تھے تھوڑی ایسی چیزیں کپڑے اپڑے لکے یا وہ بھی نہیں آئے تھے مدینہ تو ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا نا تو مدینہ کے رہنے والے جو انساری صحابہ تھے انہوں نے کیا کیا انہوں نے ان کو ترجیح دی خود کے اوپر یعنی خود کو جو چیزیں تھی اس میں سے دے دیا انساری صحابہ نے محاجر صحابہ کو خود کی چیزوں میں سے دیئے خود کی چیزوں میں سے دیئے انہوں نے خود کی چیزوں میں سے دیئے ان کے پاس نہیں تھا کچھ تو انہوں نے کیا کیا خود کی چیزوں میں سے شیئر کیا شیئرنگ کی شیئرنگ کی اور اللہ تعالیٰ نے کہا خود کے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں ترجیح یعنی خود کے اوپر انہیں پریفرنس دیتے ہیں خود کے اوپر ان کو زیادہ دیتے ہیں خود سے زیادہ ان کو دیتے ہیں خود سے زیادہ ان کو دیتے ہیں کون انساری صحابی ولو کانہ بھیم خصاص آہ حالانکہ خود بھی ضرورت میں تھے مطلب خود بھی ایسا نہیں تھا انساری صحابہ بہت رشتہ انساری صحابہ رشت نہیں تھے خود بھی پور تھے لیکن ان کا دل بڑا تھا ان کا دل بہت بڑا تھا جب دل بڑا ہوتا ہے تو آدمی کو کبھی بھی برانی لگتا ہے کبھی کیا ہوتا ہے سندگی میں کچھ کم مل جاتا ہے کچھ زیادہ مل جاتا ہے کچھ کم مل جاتا ہے ہوتا ہے لیکن ہم لوگ کیا کریں اس کے اندر اس کے اندر سائد نہیں ہونا چاہی ہے انسائی صاحبہ نے کیا کیا پریفرنس دیئے خود کے اوپر انہیں تو ہم لوگ یہ بات کو دیکھ رہے ہیں اور یہ تھے صحابہ ایک ایک صحابی ہیرو ایک صحابی بہترین صحابی ہے نا ہم انہیں دیکھتے ہیں ان کے جیسے بننے کی کوشش کریں اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے پلس ٹی پلس ٹی مرchien پلس ٹی